بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم نائم برزر ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت میں آدھے ہیں ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آج بات کریں گے ایم ٹی اے پہ مسلم ٹیلی ویزن احمدیہ ہمارے ساتھ ہوں گے بشارت تیرون بشارت سار اور ہمارے ساتھ کئی پروگرام پہلے کر چکے نائم برزر ٹی وی پہ کافی دنوں سے ناظرین سوشل میڈیا پہ بشور پڑا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی لوگوں کوئی ام ٹی اے سے خطر ہے میں نے کہا آج بشارت ہے بشارت آپ سے پوچھتے ہیں بھی کیا خطر ہے کیوں بشارت سار السلام علیکم اللہ کا شکہ سلام خریدی ہے ٹھیک ٹھیک میں نے کہا آج کل پاکستان میں کافی دنوں سے ایک شور پڑا ہوا ہے عمران خان سے پہلے بھی کافی حکومتیں آئیں اور چلی گئی اور آج کل عمران خان سے لوگوں کو بڑی اچھی امیدیں تھی کہ کوئی نہ کچھ حالات تبدیل کرے گا ایک چینل ہے ایم ٹی اے ایم ڈیا مسلم تیلی ویزن ہے تو اس پہ ان کو اتراز ہے جی کہ یہ چینل مان دونا چاہیے پاکستان میں اور وہ کوشش بھی کر رہی ہیں انہوں نے کچھ آرڈر بھی جاری کی ہے اس پر سلسلے میں پیمرا نے تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم ٹی اے چینل ہے کیا رہے سے جی جی ہاں جی یہ آپ نے بڑا پیارا سا سوال کیا کہ ایم ٹی اے چینل ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے ہاں جی کرتا کیا جو ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے کرتا کیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو مسئلہ پڑ گیا ہے باقی ساری دنیا تو ایم ٹی اے سے بڑی خوش ہے اور فیض یاب بھی ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ ایم ٹی اے بھی میڈیا کے زمرے میں آتا ہے نا میڈیا کا کام کیا ہے خبر جو ہے وہ خبر دے گا مین جو بات ہے نا جی جی اس میں خبریں اچھی بھی ہو سکتی ہیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اپنا مبارک ساتھ جی جی کیونکہ ایم ٹی اے جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ ٹھیک ہے جن انہوں نے بند کی ہے ان کا بیت اللہ کے اسلام سے یا وہ بھی آپ کو اسلام سے منصوب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حیرت کی بات ہے آپ حیران ہو جائیں کیونکہ جب حضور ڈبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاتم الدین ہے اور پہلی رہی ہوئی ٹھیک ہے اور اسلام کا آغاز ہو گا تو آپ نے تو ہر ایک کو وہ پیغام بچا ہے ٹھیک محبت کا پیغام کہ آپ اس کی دشمنیاں ختم کرو مل جل کے بیٹھو کسی سے نفرت نہ کرو محبت کرو یہ لبے رواب تھا آپ کی تعلیم کا بالکل درست انسان کو بحشی سے انسان بنانے کا ایک لمبا سفر جو حضور نبی اکتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹھیک ہے اس کے لئے جب دوسروں نے دشمنان اسلام نے آپ پہ حملے کیے آپ کے دوستوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر پھر اپنا دفاع بھی کرنا پڑا دفاعی جنگیں بھی ہوں ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ ایک جو ہے بہت لمبار سا چلتا ہے ٹھیک اور عجیب بات ہے کہ حضور نبی اکتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے وہ پھر ان کے بعد ان کی نسلیں جو ہیں وہ کہیا کریا دنیا میں جا کے تو یہ اسلام کا امن کا پیغام جو ہے بلکل ایسے ہی اور دنیا اس کی عاشق ہوتی گئی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا نہیں پھیلا اسلام تو نہیں حفظ کے ذریعے پھیلا اسلام جو ازادی دیتا ہے کہ ایک کی غلامی ایک کی غلامی وہ کون ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی ایک کی غلامی تم قبول کر باقی ہر قسم کے جھوٹے خداوں سے تم ازاد کیے جاتے وہ دنیا کے تمام تو فقرات سے ازاد کیے جائے جی جی ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی تو اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا ہے ٹھیک یہ بڑی بات قسمتی ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی اس بات کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیا ان کو مسئلہ ہے جن کو یہ ڈیمانڈ کن کی ہے کہ مسلم ٹیلی ویلز ایم یہ باندھ کریں ملاؤں کی ہے سی جی سی بات ہے سب کو پتا ہے بلکل پتا ہے اور وہ ہی حکومتوں کو انڈر پریشر کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کسی حکومت میں کسی پڑے لکھئے میں یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہم ان کی بات مان رہے ہیں جن کو آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس دور کی جس میں ہم جی رہے ہیں بات ترین مخلوق ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے بلکل اور ان کی حرکات جو ہیں ہرکاتوں سکنا سوروں اور بندروں کی طرح ہوں گے بلکل ہوں گی ٹھیک ہے جی جی ان کی بات مہاں پہ ہیں یار یہ کسی پڑے لکھے طبقے کے انڈر پریشر آ جاتے عواموں سازدہ لوگ عواموں ناس کے انڈر پریشر آ جاتے تو پھر بھی بندہ سمجھتا کہ ان کی کوئی مجھگوری ہے یا جی جی لیکن یہ انڈر پریشر ان کے آ رہے ہیں جو بات ترین مخلوق ہے بلکل درست اچھا بلک کے کہنے پہ کر کے تو ایسی ہٹتے جو کر رہے ہیں جی جی اب ایم ٹی اے پہ ہوتا کیا ہے جی جی ایم ٹی اے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حرمایا زندگی میں جو باتوں کو ضررایا جاتا ہے پیور اسلام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیش کیا جاتا ہے جی جی اہاں حدیث نبی پیش کی جاتی ہیں بلکل اور آپ کے غلطان ہمام مہدی جو ہے ان کا جو ہے نظریہ نکتہ نظر وہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ہے صحیح اچھا وہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے کہ اسلام کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے جو ملہ نے بنا دی ہے بتاڑ دیا اسلام کو اس کو دوبارہ اس شکل میں لانا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا بلکل ہے صحیح یہ ہے کام جو دن رات جو ہے ایم بی وہ کر رہے ہیں اور ایم ٹی ہے جو ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکل اچھا اب ان کو مسئلہ کیا ہے عجیب بات ہے کہ اسلام کی انہوں نے شکل بگاہ اب مولوی ڈانس کرتے ہیں وہ میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے مولوی لڑکیوں کو بارہ بارہ سال کی پانچ پانچ سات سال کی لڑکیوں کو ریپ کرتے ہیں وہ میڈیا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو لوٹتا ہوگا مولوی بہت خار ہے شراب کے پکڑے جاتے ہیں ان سے اتنے اتنے ڈکیاں بری ہوئی مولویوں سے وہ سارا کچھ باتا ہے لیکن وہ سارا کچھ کامل قبول ہے لیکن ایک ایسا بندہ ہے ایک ایسا چینل جو خدا اور رسول کا وہ اسلام پیش کرتا ہے جو پیور اسلام ہے جس پہ دنیا عاشق ہے وہ ناغوار ہے ان کو وہ عجیب بات ہے کہ وہ ناغوار ہے چینل یہ اسلام کی اصل تصویر کیوں پیش کر رہا ہے وہ بند کرو اس کی وجہ یہ ہے پچھلے پروگراموں میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ سے دور کیا مولوی نے ان پبلک کو پہلے بلکل ایسا ہی ہے اور پھر اپنے چھوٹی 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 بادشاہیاں جو ہیں وہ کیم کی پیروں کی شکل میں بلکل مولویوں کی شکل میں مدرفتوں کی شکل میں دوسرے تیسے یہ سارا کچھ کر کے اگر یہ ایم ٹی اے کے اوپر پبندی نہ لائیں جو حق کی افعاد ہے تو ان کی دکانداری بانڈ ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اصل میں ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں مولویوں کو اور مجھے لگتا ہے کہ نہ کوئی حکومت کوئی دلچسپی ہے اور نہ ان کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے نا ہاں نہ اسلام کی اصل چیز کا پتہ ہے بلکل اور حکومت جو ہے اس کو یہ ہے کہ ہماری حکومت چال دی رہے ہمیں کوئی چھیڑے اور مولوی کہتے ہیں کہ احمدیق کے نام کے اس کی مخالفت کے نتیجے میں ہماری دکانداری چلتی رہے بشار صاحب یہ ہے وجہ اس لیے یہ روشنی کا منار جو ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں احمدیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو صحیح رنگ میں اسلام پیش کرتے ہیں میں نے آج تک نہیں کہیں بھی سنا اب یہ کہتے ہیں کہ احمدی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں احمدی قرآن پاکیوں کا پڑھتے ہیں احمدی اعظان کیوں دیتے ہیں یار یہ کیسی اُلٹی گنگا بیہ رہی ہے دنیا کا کوئی آپ یہ عسائیت ہے نا آپ بیٹھے ہیں ادھر یہ عسائی ملک ہے جرمی آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں وہاں بھی عسائیت اکسری یہ پڑھتی ہے ملکہ ایسے ہی ہے آپ ان کی بائبل پڑھتے رہے ساری پڑھتے رہے چوک میں کھڑے ہو کے پڑھے اعظے مسلم ہاں ہم تو بھی اتراز نہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم ہماری بائبل پڑھ رہے ہو خبردار تم تو مسلم ہو یہ ہے وہ ہے کبھی نہیں کہیں گے یا خوش ہوں گے یار سارے چانوں طرف آپ کے کھڑے ہو کے مزا لیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے جذبات مجرور ہو رہی ہیں ہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آپ گیتہ کو ہندوستان میں جا کے کوئی بندہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے یا ایدھا ٹیور میں پڑھنا شروع کرتے وہ ہندووں کی مذہبی کتاب ہے میرا خیال ہے اللہ کہ وہ بھی بڑے آج کا کیا جو ہندو میں بگڑے ہوئے ہیں ان کے مزاج بھی لیکن اس کے باوجود وہ عرصہ تک نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اچھا بشار صاحب اور اسی طرح دوسرے مزاہب جو ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیں کوئی بھی نہیں بھرا بنا تھا اور یہ ایسے پاک کسورتے میں کی اکلوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا پردے پاڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازان ہے وہ نہ دو قرآن پاک کو مت پڑھو درود نہ پڑھو نچو پر درود نہ پڑھو مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیتوں سے کام منع فرمایا تھا کہ یہ میری تعلیم ان جاہل ملاوں کے لیے ہے کبھی بھی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بہترین مخلوق ہوں گے جو میرے اسلام کو پیور اسلام کا قلیہ جو ہے وہ مسر کر دے اس کی شکل مسر کر دے یہ فرمایا یہ باوجود مبارک صاحب یہ قومن کے پیچھے اس کو میں تھوڑی سی بات اور اس میں ڈال دوں اگر یہ پیمانین انہوں نے رکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ جی تم کلمہ نہ پڑھو چونکہ یہ ہمارے اسلام جس طرح یہ کہتے تھے قرآن ہمارا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کل کو دوسری قومیں مثال کے طور پر پاکی اہل کتاب جو ہے نا ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا حصہ دیا ہوا ہے نا اپنا ٹھیک ہے آج ان کتابوں کی شکل ڈگڑ گئی ان میں انسان کا تقل ہو گیا وہ اپنی اصلی حالت میں وہ کتابیں نہیں رہی ٹھیک ہے بلکل ایسا ہی لیکن کل کو مثال کے طور پر یہ بات سمجھانے کے لیے جی جی اگر بائبل میں حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نام آتا ہے ٹھیک ہے بلکل آتا ہے یوسف علیہ السلام کا آتا ہے نو کا آتا ہے دوسرے نبیوں کا آتا ہے ٹھیک ہے بلکل آتا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دے گے یہ بائبل تو ہماری پہلے کی ہے قرآن تو بعد میں آیا ہے بلکل تو چونکہ بائبل میں یہ سارے نام آتے ہیں فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آتی ہیں تو آپ لوگ آپ لوگ یہ کام نہ کریں ان کا ذکر آتا ہے ٹھیک بلکل کیا ٹھیک کہاں سے کہاں بات جاتی ہے نہیں کافی یہ چیز آپ نے کافی اچھے طریقے سے بتایا اور ان کو ذرا عقل نہیں ہے ہر کام ان کا خطہ ہے ہر کام یہ اٹھا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیا ہم کر رہے ہیں شریعت تو مکمل ہی ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر آپ پہ تعلیم مکمل ہی آکے ہوئی ہے اور سارا کچھ مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا اور قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے بلکل ایسی ہے دیکھنے پہلے نبی آئے ان کو چھوٹا 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 حصہ وہ اس وقت کے صاحب سے اولاد اللہ کی ذات دیتی رہی ان کی رہنمائی کرسی جی اچھا وہ یہ ہے ابھی کیونکہ وقت ہوتا ہے میں نے کہا تھا تھوڑا اسی میں آج پروگرام ختم کریں گے مشارہ صاحب ایک اور چیز ہے جی کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ جتنا اس قوم کا بڑا گرہ کر دیا ہے ملہ نے یہ کیونکہ ایم ٹی اے دیکھنے سے ان کو حدیعتوں آنے والی بھی نہیں ہے نا جی اور حدیعت میری میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بات کو میں روکتا ہوں یہاں مبارک ساتھ آپ کی بات کو میں روکنے کے لیے معذرتا ہوں میں اس لیے تھوڑا سا پور امید ہوں کہ نئی نسل آگے پڑی لکھی آ رہی ہے اور ساری دنیا کا میڈیا اس کے ساتھ بھی منسلک ہے بلکل اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس شرفات وہ شہد آگے نکل کے آئے اور اندیرے میں سے روشنی جو ہے وہ نکل آئے تو یہ متوجہ ہو جائیں میں نے پوری بات نہیں ابھی کی تھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایم ٹی اے یہ کہتے جی ہم دیکھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے میں پورا اصل میں بول نہیں سکا تفسرات میں نے کہا سن لو اب یہ بھی تو ہے کہ حدیعت جو ایک صرف متکیوں کے لیے ہے جو نیک فطرت ہے ان کے لیے ہے اب جب سے انہوں نے یہ شورٹ ڈالا ہے کہ ایم ٹی اے سے ہمارے لوگ خراب ہو جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے یا کیا ہوگا جن کو نہیں پتا تھا ایم ٹی اے کا اب وہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ایم ٹی اے ہے کیا بے شک بے شک درست بات اپنے کے لیے ہیں اور بھی ہوتا ہے کہ دیکھو تو سریس میں چکر کیا ہے یا یہ منع کیوں کر رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نائنٹی نائن فیصد لوگ اگر گمراہ بھی ہیں دس پانچ دس فیصد ٹھیک بھی ہوں گے یہ بھی تو ہو گئے جن کو پتا ہے وہ اپنی برادری برادری کی وجہ سے خموش ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کچھ منکی اپنے بھی ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ دشمنی ہو جائے گی جان کا مسئلہ دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایم ٹی اے کیا ہے نا ایم ٹی اے پہ کون سے پروگرام آتے ہیں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پوشی کر لے لیکن جو حالات ہیں وہ سوشل میڈیا اتنی تیز ہے یوٹیوب ہے کہاں کہاں سے بند کریں گے ایک جس نے دیکھ رہا اس نے دیکھ رہا ہی نا کاری نہیں سکتے کاری نہیں سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ صرف ملہ کی میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ ملہ کی مخالفت جن بھی آتی ہے نا یہ ہمارے لیے وہ خاد کا کام کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے میں اس کو خاد نہیں کہوں گا خاد بھی کچھ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے میں اس کو رو بھی کہوں گا بلکل ایسا ہی ہے وہ گاؤں کے بار جو روڑی لگی ہوتی ہیں جہاں ہر قسم کا گاندھ ہوتا ہے گوبر یہ وہ سارا کچھ میں روڑی کہوں گا یہ روڑی کا کام کرتی ہے جس سے بہت زیادہ ایمدی کی پسر جو ہے ایمدییت کی پسر وہ پھولتی پھلتی ہے وہ ترقی ہو جاتی ہے ہمارے ملکل اچھا یہ بات آپ نے جو کہی ہے نا آپ پاکستانی قوم کو کہیں نا ادھر کو نہیں جانا تو ادھر کوئی جائیں گے ادھر کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے میں نے یہ تفسرہ بھی کیا تھا انہوں نے جماعت کو پریشان کیا انہوں نے سمجھا جماعت رفعہ میں یہ پاکستان میں یہ حالات ان کے لئے اب انٹرنیشنل لیول پر جماعت ماشاءاللہ کافی مقبول ہو چکی ہے جہاں بھی ممالک میں جماعت ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ کا یہ جرنی دیکھ لیں یہاں پہ جماعت ایمدیہ کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے سکولوں میں بھی آہستہ آہستہ وہ دیرے ان کو موقع دیرے کے تلیم اسلامی تلیم ایمدی لوگی دے نا ایسی ہے نا اچھا اب سوال ایک اور اس میں آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو ایم ٹی اے کے پیچھے پڑے ہیں کیا پاکستان بھی اس کے علاوہ جو چینل آتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں اس کے اوپر تو اس سوال کے اوپر ہسا ہی جا سکتا ہے دوسرے چینلوں کی جو مذہبی چینل ہیں ان کی آپ نے بات کی ہے تو ان کے اوپر تو ہسا ہی جا سکتا ہے تو ایک دفعہ میرے پاس میں ایک چھوٹی سی بات کچھ دوست جو ہے نا آئے کافی دیر پہلے کی بات ہے وہ یہاں مختلف کی سن کی ایسیبیوشن لگتی ہے نمیشے نا جی جی تو وہ آئے پاکستان سے ایکسپورٹر تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں سیر ویر کراؤ تو میں نے خیر ان کو گمایا پھائے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا یار کم اپنی بھیکماد کو بھی ساتھ لیا کرو ان کو بھی دکھاؤ ہوئی در سارے دنیا کی سیر کراؤ اور وہ بھی ایک بار ہے نا زندگی کا بلکل تو وہ کہنے لگے پتا کیا کہتے ہیں کہنے نا 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 کہتے پولکے بھی کچھ سی کدھی ہو تیسرا نکلنا کرنا اچھا کہ وہ کیوں کہتا کہ وہ مولویوں نے اور پیروں نے ہمارے پیر ہیں تو ان کو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ بھرد سکھائے ہوئے ہیں جی جی تو سبھیاں پھیرتے جاؤ بھرد کرتے جاؤ تو تو کروں میں بیٹھی رو بس یہ سار یا یاشیوں دوسرے تیسرے کام ہیں یہ ہمارے دیکھنے والے اس لیے ان کو نہ چھڑو دیجی تو مولویوں کے جو چینل ہے ان کو آپ زور سے دیکھیں ان کی گفتگو کو دیکھیں تو آپ چھوٹ ممولی سے بھی اکل کرنے والا بندہ سمجھ آئے گا کہ اس نے سوائے دکانداری کے اور تو بات ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے پیور اسلام کا تو اس کے ساتھ تلک ہی نہیں ہر ایک نے کسی نے نیلی پگڑی کسی نے سمجھ پگڑی کسی نے لال پگڑی کسی نے کڑھائی والے توڑکیں کسی نے کوئی ڈانس کر کے متوجہ کر رہا ہے کوئی کچھ کر کے کوئی کچھ کر کے یہ کہاں اسلام ہے کہاں اسلام کی طلب ہے اور ساری دنیا جب ہے اس میں مزاق بنے ہوئے ہیں یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی ساری دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے صحیح رمیان مدرس سے بچوں کے ساتھ جو یہ پوچھ کر رہے ہیں سارا کچھ سامنے ہے اور مجھے سمجھ نہیں لاتی کہ ایسی یار حکومت ہماری ان سے گرفتی ہے جن کو خلاق اور اس کے رسول نے پاہ ترین مخلوق کا اس پاس کا دوبارہ کہتی ہے اچھا اپنا مشاہ صاحب ٹھوڑا ایک اور چیز میں بتا ہوں یہ عمران خان آج کل جو وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہی ٹھیک ہے امرہ یہ یہ جو پہلے لوگ کے بٹو لگا لیتے ہیں اس سے بھی مولویوں نے کام شام کروا کر وہ کے بعد میں اس کا جو حال کیا اور قومی اتحاد بنائی آپ کو تو پتا ہوں لیکن اس کے بعد جو بٹو کا انجام ہوا یا زیاہ کا ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں نا سنی سنائی باتیں تو نہیں کرتے نا یہ تو ہسٹری ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہیں ہسٹری تو ہے لیکن ہم نے خود دیکھا نا حقوں کے سامنے نا وہی میں کہتا ہوں یہ طریق میں 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 نے کہا درج ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ کھلی کتاب ہے یہ عمران خان میں یورم میں پڑا ہوا ہے اس کو دنیا کا پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ بندہ کرکٹ کھیلتا رہا اس کو مذہب کا پتہ ہونا ہو لیکے اس کو یہ کامزگاں پتا کہ اہم بھی کیسے کے لوگ ہیں نا یہ مجھے پتا ہے یہ پھر بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلنا جی جی آپ نے کلی بات جی جی میں ارض کرتا ہوں اس کا جواب پوشش کرتا ہوں عمران خان صاحب ایک انتہائی شریف و نفس و بندہ ہے جی جی وہ آج بھی اتنی عمر ہونے کے بعد ستر کے قریب وہ پہنچنے والا لے کر آج بھی اس کی آنکھوں میں ایک حیاء ہے ایک مسہوم بچے کی طرح ساٹھ سے اوپر ہے ہاں ساٹھ سے اوپر یعنی ستر سے کچھ کام ہے جی جی جو جیسے ایک مصہوم ہوتا ہے اس طرح بائیس سال بقول ان کے عمران خان صاحب انہوں نے پولٹکس میں جو ہے وہ لگائے بلکل اور پھر وہ آ کے یہاں تک پہنچے لیکن مجھے خوشی ہوتی اس بات کی اگر بائیس سال میں بائیس بندے وہ اس طرح کے پیدا کر لیتے اپنی طرح اپنی طرح ٹھیک ہے آج ان کا اور ان کی حکومت کا نقشہ کو چھوڑا بلکل درست فرمایا آپ ان کو چھلنے نہیں دیا جا رہا بلکل لیس بندہ فیر ہے کہ ان کے ساتھ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو چھلنے نہیں دیا جا رہا اکثریت اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی یہ اس کی مجھپوری ہے جو اپنا کچھ دیاولہ کے ساتھ ہے کچھ پرویز مشرف کے اور اس کے بعد کچھ جرداری صاحب کے اور اس کے بانواز شریف کے ساتھ جو ان کی حکومتوں میں وہی لوگ جائے وہ اس کے ساتھ آگئے ہیں بلکل وہ بہت کچھ اوپر پلان کرتا ہے میٹنگیں کٹتا ہے تیروں رات بجارہ لگا رہتا ہے لیکن نیچے تک بات جاب آتی ہے تو وہ لوگ اس کی بات بھی جائے بلکل ایسی ہے اب قائد اعظم نے قائد اعظم نے کیا کیا تھا قائد اعظم صاحب جب آئے تھے تو ان کے گرد ان کے جو دوست تھے اس وقت کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پائیس پندے اس طرح کے پائیس سالوں میں کم از کم پائیس پیدا کر رہے نا چاہیے تو تو تھا کم از کم دو چار سو پندہ ایسا ہوتا ان کے گرد ان کی طرح کا ان کی طرح کا لیکن قائد اعظم نے کے گرد جو پندے تھے وہ ایک سے ایک بڑھ کے سچا موتی تھا بلکل ایسی ٹھیک ہے وہ ایسے لوگ تھے جس کا حساب کو ہی نہیں بلکہ اس وقت کی تو عوام و ناس جو کی نا سوائے مولویوں کر نکال کے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ بھی بڑی عالی تھی اور وہ بھی اس کے ایک اشارے پہ چلتی تھی جہاں قائد اعظم کہتا تھا بیٹھ جو بیٹھ جاتی تھی پوری قوم اور جہاں وہ کہتا تھا اٹھ جا تو اٹھ جاتے تھے ہاکے ہونے کی وجہ سے غربت ہونے کی وجہ سے برے ہواد ہونے کی وجہ سے اتنے ہی پرابلم کی وجہ سے لیکن وہ اس کے اشارے پہ چلتے تھے تو امران خان صاحب کی جو ہے نا پرابلم یا ان کے راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان اس کی طرح کی امران خان کی طرح کے مخلص اور دیانہ اندار اس کو ٹیم جو ہے نا اس کی کمی ہے یہ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بات امران خان صاحب کی نہیں صرف ہسٹری جو ہے پوری دنیا کی طریق اس بات پر گواہ ہے کہ جو بھی جب بھی کسی حکومت نے یا کسی نے بھی ٹھیک ہے غلط چیز کا ساتھ ہی ہے مظلوم کو چھوڑ کے ظالم کا ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا امریکہ دیکھ لیں امریکہ ہی دیکھ لیں یہ بات مبارک صاحب یہ بات قانونِ قدرت کے خلاف ہے بلکل آپ نے دوسری بات ہے جی اللہ تعالیٰ کو ناپسان ہے بلکل ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی یہ بات کرتے ہیں مسلمان ہی ملک ہے تو اس لیے ہم یہی کہیں گے اسی دائرے میں رہ کے جی اللہ تعالیٰ کو ناپسان ہے یہ جی بلکل ایسے ہی کہ تم مظلوم کو دباتے جاؤں دباتے یا اتنا کم از کم سانس تو لینے دو ایم بیوں کو کیا کہتے ہیں آج تک کوئی ایک ایم بھی ایسا نہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پاکستان کیا ساری دنیا کے ملک میں نہیں ہے کوئی ملک ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ایم بھی ہمارے ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے آکے کوئی ہمیں تکلیف دی یا پریشان کیا ہے یا ہمارے قانون کو توڑا ہے پاکستان تو دور کی بات ٹھیک ہے؟ تو ایک اس طرح کی کمینٹی ہے اس طرح کی ایک جماعت ہے تم اس کے ساتھ ان کے عقائد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے نہ کرو اپنے عقائد اپنے پاس رکھو ان کو اپنے عقائد کے ساتھ زندہ رہنے دو ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھ نہیں اتنا تو نہ کراش کرو اتنا تو کراش نہ کرو کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا غزب جو ہے وہ نازل ہو نہ شکت ہو بہت شکریہ بشار صاحب ٹائم کافی ہو گیا تو میں نے کہا کہ تو میں نے بات کی تھی کہ ساری دنیا میں جماعت تھیر رہی ہے تو اس کے زمرے میں چار لہائیں میں عرض کرتا ہوں جی پلیز پلیز وہ پنجابی میں ہے کہ واہ 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 سبحاناللہ آیا آ آکے تے آج ویک مولا اکسی اک تو کی کروڑ ہو گئے لائی حق دی سٹھ امام ساڑے واہ پہاڑ کفر دے ساڑے لی روڑ ہو گئے واہ یہ بھی جانگے پیس پیس فضل رب دےنا جی جی سبھے مشکلان دے آج توڑ ہو گئے فتہ فتہ تے فتہ نصیب سڑھا امدی آجز زمانے لی لوڑ ہو گئے زبردست ان کی پابندیوں کی کیا حمیت ہے کیا کرمین ان کی پابندیوں نے کیا راستے روکنے سوالیہ کا بہت ساتھ ساری دنیا کی ساری دنیا کی ذہانت جو ہے وہ امدیت کو تسلیم کر چکی ہے بلکل بلکل اچھا میں یہ آخر پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ ایک منسٹر انڈیا کی آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ہمارے جیلوں میں احمدی نہیں ہے آپ کو بھی شاید یاد ہو نا تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی احمدی رہتے ہیں وہ وہاں کے قائدے قوانی کی کوئی خلاف برزی نہیں کرتے بڑی اتحاد سے زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں جو بے گناہ احمدی پکڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب آپ کو چاہیے جلد اس سے جلد انہیں رہا کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے جھوٹے کیس ہیں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے جھوٹی گوائیاں جھوٹی ادادے نگاہ کے لوگوں کو صدا دی جاتی ہے مشہد صاحب آپ کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ آپ سے پھر بھی پروگرام رہے کرنا دیں نائم برزر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولے اور جڑے نائم برزر ٹی وی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ جی اللہ حافظ